آخرت کے آئیے ارکانی ایمان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے آخرت پر ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن میں انیس مقامات پر ایمان باللہ کے عام آخرت پر ایمان سے چھوڑا ہے اور بڑی تعقید کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جو کہ ایک دن ضرور واقع ہوگا اس سے کوئی جائے فرار نہیں فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے یوم آخرت پر ایمان سے مراد یوم آخرت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن پر اس چیز کے واقعہ ہونے پر پختہ یقین رکھنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد ہونے والے واقعات کے بارے میں احادیث میں بیان کیا ہے اور اس عقیدے کے مطابق دنیا میں عمل کرنا یوم آخرت پر ایمان میں قیامت کی نشانیوں پر ایمان موت پر ایمان قبر میں کیے جانے والے سوال قبر کے عذاب اور موت کے بعد ملنے والی نعمتوں کو تسلیم کرنا شامل ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات حساب و کتاب مظلوم کو ظالم سے قصاص و بدلہ اور اس بات پر ایمان کے اس دن نامہ عمال پیش کیے جائیں گے اور سالے لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور جبکہ بدبخت کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمال تھمایا جائے گا نیز اس بات پر ایمان کے اس دن ترازو لگایا جائے گا جس میں عمال تو لے جائیں گے پل سے رات قائم ہوگا ہر نبی کا حوض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوض ایک اثر ہوگا اور قیامت کے دن مختلف قسم کی شفاعتیں یعنی سفارشیں ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوں گی نیک لوگوں کا جنت میں جانا اور مجرمین اپنے انجام پانے کے لئے جہنم میں جائیں گے یوم آخرت پر ایمان کا فائدہ گر آخرت پر ایمان بندے کی دل میں صحیح طور پر پیدا ہو جائے تو اس کے بہت بڑے سمرات حاصل ہوں گے مثلا نیک عمال کرنے کی خواہش اور اس دن کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیک عمال کا شوق اس دن کے عذاب کے خوف سے گناہ کرنے سے اجتناب کرنا مومن کو دنیاوی نعمتوں سے محرومی پر تسلی اور حوصلہ ملتا ہے کیونکہ اسے آخرت کی نعمتوں کی جنت کی صورت میں امید ہوتی ہے آخرت پر ایمان مومن کی روح اور احساسات کو سغون دلاتا ہے یہ اسے بے چہنی بے اتمنانی اور مایوسی سے دور رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان اخلاق کی اقدار کا محافظ ہے اور دنیا کی لذتوں کے لئے تھکا دینے والی جد و جہد سے خود کو بچانے میں یہ عقیدہ بڑا معاون ہے اگر بندے کو معلوم ہو کہ وہ دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وہ دنیاوی امور کے لئے وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کی فکر اور تیاری میں جد و جہد اور جستجو کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے